بسم اللہ الرحمن السلام علیکم قرآن صاحب قرآن صاحب اس بارے میں آپ کیا کہیں گے علم رمل یہ کیا چیز ہے یہ کیسا علمت اور جو بعض جو نجومی حضرات ہیں ان کو حقیقت کا علم کیسے ہو جاتا ہے پریڈکشنز کر لیتے ہیں باس قرآن ان کی صحیح ویدی باس قرآن ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم رمل جو ہے وہ عدریس علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا تھا اللہ کی طرف سے جیسے جادو جو ہے وہ حاروت ماروت جو دو فرشتے تھے ما انزل علی الملکین بی بابیل حاروتا و ماروت حاروت ماروت جو دو فرشتے ان کو سحر علم سحر جادو دیا گیا اسی طرح علم رمل جو ہے وہ ریت کو کہتے ہیں اس کو انگلیس زبان میں کہتے ہیں سائنس آف سینڈ تو ریت کی سائنس تو ریت جو ہے عرب کے اندر بھی زیادہ تھی تو وہ ریت کی اوپر یہ آسانی سے لکیریں کھینچا کرتے تھے رمل جو ہے وہ حقیقی علم تھا اللہ کی طرح سے لیکن اب وہ باقی نہیں ہے ایک صحابی ہے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال پوچھے تھے تین سوال پوچھے تھے ایک انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے بعض لوگ ہیں وہ کاہنوں کے پاس نجومیوں جادوگروں کے پاس جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا تاتیہم تم ان کے پاس مت جانا تو پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ وَمِنَّا رِجَالُنْ يَتَطَيَّرُونْ اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو فال لیتے ہیں جیسے ہمارے ہاں بھی عمومی طور پر جو ہندوانہ رسمیں ہیں تواہم پرستی ہے تو باطل نظریات حالانکہ ہم مسلمان تو ہو چکے لیکن وہ گندی باتیں ہیں گندی آتے ہیں وہ ابھی تک چھوٹی نہیں تو جیسے کہتے ہیں کالی بلی رستہ کار جائے یا پھر کواہ گھر میں بولے تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ سارے تواہم پرستی ہیں جیسے کہ تیرہ نمبر جیسے انہوں نے عرض کی اس طرح کی بدفالی لیتے ہیں تو آپ سوال نے فرمایا کہ یہ اپنے دل کے اندر یہ وہم پاتے ہیں یہ ان کا اپنا ذاتی خیال ہے یہ وسوسہ ہے جو ذہنوں کے اندر آتا ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تیسرا جو سوال تھا انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ غمینہ رجالوں یا خطون اور ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو لکیریں کھینچتے ہیں لکیروں کا علم نقطوں کا علم یا لکیروں کا اس میں سولہ خانے ہوتے ہیں جو علم رمل کے ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں سولہ خانے ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں آنکھیں ہوتی ہیں اور ناک ہوتا ہے مو ہوتا ہے یا یہ ٹھوری ہوتی ہے تو یہ اس حساب سے جو چہرہ بنایا جاتا ہے اس طرح یہ چہرہ بنایا جاتا ہے گھر بنایا جاتے ہیں خانے بنایا جاتے ہیں اور اس سے پھر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ خزانہ کہاں دفن ہیں کئی راز پتا کیے جاتے ہیں اور بلکہ جو کہنے اور بلکہ کہتے ہیں کہ علم رمل کے ذریعے آپ ہر سوال کا جواب معلوم کر سکتے ہیں اچھا یہ علم رمل کے بارے میں جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی مسلم شریف کی یہ روایتیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانو نبیوں من الانبیاء نبیوں میں سے ایک نبی تھے یخطو فمن وافق خطو خطہ فضاکہ اللہ کے ایک نبی ایسے تھے جو لکیریں کھینچا کرتے تھے جس کی لکیریں ان کی لکیروں کے موافق آ جائیں ان جیسے لکیریں بن جائیں ان جیسا حساب بن جائیں فضاکہ تو یہ مطلب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ نہیں اسی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بعض دفعہ ان کی باقیات ہیں آج بھی جو نجومیوں کو پتا چل جاتا ہے کچھ کاہنوں کو جادوکروں کو تو وہ کچھ نہ کچھ اس کی باقیات بچیں کیونکہ پوری قوم تو تباہ کر دی گئی تھی وہ علم رمل کے پیچھے ہی لگ گئی تھی تو انسانوں میں اگر کوئی اس طرح کوئی زیادتی ہو جائے تو وہ پھر غلوف کی وجہ سے قومیں برباد ہو جاتی ہیں کسی بھی یہ چیز میں اگر غلوف کیا جاتا ہے تو یہ قومیں تباہ ہو گئی ان کا باقیات بچی ہیں ایک عالم ہیں وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ گزر رہے تھے تو رستر میں دیکھا ایک نجومی بیٹھا ہوا ہے تو ہندو نجومی تھا تو اس کے پاس چلے گیا ایسی مزاق کے اعتبار سے وہ ایسا قائم بندہ تھا تیز اور خوشیار تھا وہ قافیہ شناسی ایسی ہوتی ہے ماہر لوگ ہوتے ہیں تو اس نے ہاتھ وغیرہ دیکھ کے اور ان کا چہرہ مہرہ دیکھ کے ان نے کہا کہ خدا نے تو آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے نوازہ ہوا ہے سب کچھ ہے آپ کے پاس لیکن ایک چیز کی کمی ہے کوئی کھٹا گیا ان نے فرد اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور وہاں سے اٹھ کے نکل گیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ اتنی کی تھی جرد تو پوچھ بھی لیتے باقی تو کہنے گا کہ یہ تمہارے دنوں میں بھی شک پڑ جانا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ وہ وہاں تک پہنچ گیا اب مجھے نہیں پتا کہ وہ سچ تک کیسے پہنچا آیا اس کو کسی نے بتایا ہوگا کیوں وہ مشہور آلین تھے یہ کسی بھی اعتوار سے بتاتے ہوں تو یہ تکے لگاتے ہیں لگ جاتا ہے بعض دفعہ تو ٹھیک نہ لگا تو پھر کہتے ہیں شیعاتین ان کی مدد کرتے ہیں شیعاتین بھی ان کی مدد کرتے ہیں جنات بھی ان کی مدد کرتے ہیں اکثر یہ گندے عمل کرتے ہیں تو شیعاتین خوش ہو کے ان کی مدد کر دیتے ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے ادریس علیہ السلام کے بارے میں آپ صاحب نے فرمایا کہ سب سے پہلے قلم کے ذریعے ادریس علیہ السلام نے لکھنا چروع کیا اور پہلے جو چمڑے کا لباس پہنا جاتا تھا عام طور پر ادریس علیہ السلام نے جو کپڑا بنا کر سیکر تو اس کو پہنا چروع کیا کہ نبی جن کی جو لکیروں کے موافق کوئی بن جاتا ہے تو وہ بات ٹھیک ہو جاتی لیکن اب یہ علم پوری طرح ہے نہیں اس لئے اسلام نے منع کر دیا کہ ان چیزوں کے پیچھے مت لگا جائے اور مسلمان ان چیزوں سے دوری رہیں